پرسنل فینانس اوپینینز یوٹیوب چینل میں باخبر انویسٹر کامیاب انویسٹر ویڈیو سیریز میں دوہزار چوبیس کی پہلی ویڈیو میں آپ کو خوشان دین آج کیے ویڈیو یکم جنوری سے لے کے پانچ جنوری تک کا جو ہفتہ ہے اس حوالے سے اور اس ہفتے میں سٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی امپورٹنٹ خبریں ہیں وہ ساری کی ساری اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی اور جیسے کہ اس ویڈیو سیریز کی ہر ویڈیو کے شروع میں میں ہمیشہ سے ایک آ کرتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر سٹاک مارکیٹ میں ایز ان انویسٹر انٹر ہوئے یا انٹر ہونا چاہتے ہیں تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک باخبر انویسٹر رکھا جائے دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ویڈیو سیریز میں جو بھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں یہ مٹیریل انفرمیشن یا جو پبلکلی اویلیبل انفرمیشن ہوتی ہے اسی کی بیس پہ ہوتی ہیں یہاں پہ کوئی بھی انسائیڈر انفرمیشن یا کوئی ایسی خبر یا ریومر نہیں ہوتی جو بعد میں پھر جھوٹی ثابت ہو سب سے پہلے ہم اس ہفتے کی جو امپورٹنٹ خبریں ہیں ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے مختلف کمپنیز کے حوالے سے اس کے بعد اس ہفتے میں جو پاکستان کے سٹیٹ بینک کی طرف سے جاری کرتا آداد و شمار کی نظر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو فورن ریزوروز ہیں ان کی کیا صورتحال رہی پھر ہم ڈالر کی پرائس کو دیکھیں گے کہ اس ہفتے میں ڈالر کی پی کی آر کے اگنسٹ موومنٹ کیسی رہی اور پھر ساتھ ساتھ ہم اس ہفتے میں س سٹیویشن رہی انڈیکس کی موومنٹ کیسی رہے اس کو ڈسکس کریں گے اور لاسٹ بٹناٹ لیسٹ ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیشن مارکیٹ میں جو کرو ڈائل ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اس کی پرائس کیا ہے جو پہلی خبر ہے وہ شوگر سیکٹر کی جو ایک بڑی کمپنی ہے جے ڈی ڈی ڈیو اس کے حوالے سے ہے اس کمپنی نے اناؤنس کیا ہے کہ کمپنی ایک نیا پروجیکٹ یا ایک نئی ایتھنال ڈسٹیلری قائم کرنے جا رہی ہے جس سے وہ ڈیلی بیسس پہ دو لاکھ سے لے کے دو لاکھ تیس ہزار لیٹر تک ایتھنال کی پروڈکشن کرے گی یہ جو پروڈکٹ ہے اس کے لیے کمپنی جو اس کے انٹرنلی یعنی کمپنی کے پاس جو موجود ہوتا ہے شوگر مولیس یعنی گھڑ اس کو استعمال کیا جائے گا اور پھر ایکسپورٹ کوالیٹی کا یعنی ہائی کوالیٹی کا ایتھنال تیار کیا جائے گا تو یہ جو پروڈکٹ ہے اس کے تحت ایتھنال کی جو پرپریشن یا ڈیولپمنٹ ہے اس کو بنانے کا جو عمل ہے وہ جس کی سی او ڈی ہے وہ جنوری دوہزار پچیس ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہے اس کمپنی کے حوالے سے آلیڈی یہ شوگر سیکٹر کی ایک بڑی کمپنی ہے اور بہت اچھے ریزلٹس ہمیشہ اس کے آتے ہیں تو اب یہ جو اپنی ہی روہ مٹیریل جو ہوتا ہے شوگر سیکٹر میں اسی کو یوٹلائز کر کے یہ اب مزید اپنی ایکسپینشن کر رہی ہے دیگر اچھی جو پروڈکٹس ہیں ایکسپورٹ کوالیٹی کی وہ بنا رہی ہے تو ایتھنال کی جو تیاری ہے اس کے بعد جنوری دوہزار پچیس کے بعد دویکن ایکسپیکٹ کے اس کی بیسنس پہ اس کی جو ایکسپورٹ کا بزنس ہے وہ بھی بڑے گا تو ساتھ ساتھ لوکلی بھی مارکٹ کے اندر مزید اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ پینیٹریٹ ہوں گی اور اس کی ارننگز کے اوپر اس کا ایک اچھا اثر پڑے گا اس کے بعد جو دوسری خبر ہے وہ فوڈ سیکٹر کی کمپنی دی آرگینک میٹ کمپنی لیمٹیڈ ٹوم سی ایل کے حوالے سے ہے اور یہ کمپنی پچھلے کافی عرصے سے خبروں میں ہے ایکسپورٹ بزنس کے اندر بہت سیریسلی ان ہے اور آج جو اس کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس کمپنی نے اناؤنس کیا ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی پہلی کمپنی بن گئی ہے جس نے چائنہ کو کک ہیٹیڈ بیف ایکسپورٹ کرنا شروع کیا ہے 31 دسمبر کو اس کی پہلی ایکسپورٹ گئی ہے اور جو چائنہ کی مارکیٹ ہے وہ آلیڈی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے بیف اور مٹن کے حوالے سے اور دوہزار بائیس میں اگر دیکھیں تو اس نے 3.10 ملین میٹر ٹن بیف اور مٹن جو ہے وہ مختلف ممالک سے امپورٹ کیا تھا تو چائنہ کی مارکیٹ کے اندر پینٹریٹ کرنا اس کو کپچر کرنے کی کوشش کرنا اور وہاں پر چلڈ یا ہیٹ ٹریٹیڈ اور فروزن مختلف قسم کی جو بیف اور مٹن کی پروڈکٹس ہیں جو کہ اس ٹی او ایم سی ایل کمپنی کا خاصہ ہیں اگر وہ اس میں سیکسسفل ہو جاتی ہے آلیڈی یو ای کی مارکیٹ میں بھی کافی زیادہ اس کا اچھا بزنس ہے ایکسپورٹ کر رہی ہے تو یہ ایک میجر مائلسٹون ہے اور ایک اچھی اچھی اچھیومنٹ ہے اس کمپنی کی پاکستان کی ایکانومی کے لیے بھی اور اوہرال اس کمپنی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک میجر مائلسٹون ہے جو اس نے اچھیومنٹ کیا ہے اب جو تیسری حبر ہے وہ کلوور پاکستان لیمٹیڈ اگین یہ فوڈ سیکٹر کے اندر ہے لیکن اس کے بزنسز کافی ڈیورسیفائیڈ ہیں اس کمپنی نے اناؤنس کیا ہے کہ کمپنی کے بورڈ نے اپروول دی ہے کہ فوسل انرجی پرائیویٹ لیمٹیڈ کے ساتھ ایک ڈیلرشپ کاروباری ڈیلرشپ کی جارہی ہے یعنی یہ اس کے ڈیلر کے طور پر کام کرے گی جس کے طرح جو فوسل انرجی پرائیویٹ لیمٹیڈ کے فیلنگ ان سیروس سٹیشنز ہیں ان کے آپریشنز مینجمنٹ اور مینٹیننس یہ کمپنی دیکھ رہی ہوگی تو یہ بھی ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے اس کمپنی کے حوالے سے کہ یہ اب ایفی پی ایل اگرچہ آپ کو فیلنگ سٹیشنز یا سیروس سٹیشنز بہت زیادہ نظر نہیں آتے لیکن انی کیس سے وی کن ایکسپیکٹ کہ اب یہ جو ڈیلرشپ یہ لے رہے ہیں اور اس کمپنی کی جتنے بھی سٹیشنز ہیں ان کو مینج کرنے میں آپریشنز اور مینٹیننس کے حوالے سے کلاؤور پاکستان زمداری لے گی تو بھی کن ایکسپیکٹ کہ یہ ایک ون ون سٹیشن ہوگی فوسل انرجی کے لیے بھی اور کلاؤور پاکستان کے لیے بھی اس ویڈیو کو سپانسر کیا ہے مارکٹس ویڈز ڈاٹ کام نے جو کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مختلف سیکٹرز کی ٹاپ ہنڈرڈ کمپنیز کے ٹیکنیکل انالیسز کے حوالے سے ایک بہترین پلیٹفارم ہے مارکٹس ویڈز ڈاٹ کام ایلیٹ ویڈ پرینسپل کو یوز کرتا ہے جو کہ ورلڈ وائیڈ ٹیکنیکل انالیسز کی حوالے سے ایک بہترین ٹول کنسیڈرک کیا جاتا ہے مارکٹس ویڈز ڈاٹ کام پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کی ایسی ہنڈرڈ انڈکس میں لسٹیڈ ٹاپ ہنڈرڈ کمپنیز کے حوالے سے آپ کو بہترین ٹیکنیکل ڈیٹا فرام کرتا ہے اور اس کی بیسس پہ آپ مختلف ٹائم فریمز کے اندر انالیسز کر کے بہترین سٹاکس کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اپنی ٹریڈز کو کامیاب بنا سکتے ہیں اس پلیٹفارم کے اوپر ڈیفرنٹ پلانز ہیں جس کے مطابق آپ اپنی جو بھی ریسرچ ہے وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور بہتر پوزیشن بنا سکتے ہیں اگزامپل کے طور پر اگر آپ یہاں پہ او جو ڈی سی کو دیکھیں تو اس کا جو پرائیمری ٹرینڈ ہے اس اف ناؤ بیسٹ ان ایلیٹ ویفرنسپل وہ بیرش ہے اور ساتھ ساتھ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بھی یہاں پر اور جو ریکمینڈیشنز ہیں وہ بھی آپ کے ذات دیٹیل میں شیئر کی جاتی ہیں اس پلیٹفارم کو یوز کر کے آپ اپنی ٹریڈز کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں اور ایک کامیاب ٹریڈر کے طور پر پاکسان سٹاک مارکیٹ میں اچھا پیسہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ ایک بڑی مصبت خبر ہے لوجسٹکس سیکٹر کی ایک کمپنی سیکیور لوجسٹکس گروپ لیمیٹڈ تو اس کمپنی کے حوالے سے مختلف جو اخبارات ہیں آج اس میں یہ خبر آئی ہے کہ یہ کمپنی سات سو پچاس ملین روپے اکٹھے کرنے کے لیے سٹاک مارکیٹ میں لسٹ ہونے جا رہی ہے پبلک لیمیٹڈ بننے جا رہی ہے اور اس کا آئی پیو جو ہے وہ ممکنہ طور پر پہلا جو کورٹر ہے اسی کے اندر ہوگا تو یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوگی اور لوجسٹک سیکٹر کی یہ پہلی کمپنی ہوگی جو کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہوگی اور ویسے بھی پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ لسٹنگ کافی سلو ہے انٹرنیشنلی ہم دیکھیں دیگر ممالک میں جسے سعودی سٹاک مارکیٹ میں یا دیگر سٹاک مارکیٹ میں وہاں پر بڑے تواتر کے ساتھ مختلف کمپنیز بڑی بڑی کمپنیز لسٹ ہو رہی ہیں لیکن پاکستان کے سٹاک مارکیٹ میں ایسا اتنا زیادہ ہم وہ مومنٹم نہیں دیکھ رہے تھے لیکن ابھی جس طرح سٹاک مارکیٹ میں ایک ریلی آئی ہے تو اس نے کافی اٹریکٹ کیا ہے مختلف کمپنیز کو کہ وہ پوٹنچلی اس مارکیٹ کے اندر آئی پیو کر کے ایک اچھا پیسہ بھی اٹھا سکتی ہیں اس کو اٹلائز کر سکتی ہیں اور اسی تناظر میں یہ جو اٹلائز کر سکتی ہیں اور سٹاک مارکیٹ میں جب بھی ایک نئی کمپنی لسٹ ہوتی ہے تو اوورال سٹاک مارکیٹ میں حسل ان بسل اور مومنٹم اور والیوم بڑھتے ہیں اور اس کی بیسس پہ سٹاک مارکیٹ میں زیادہ لوگ پھر اٹریکٹ ہوتی ہیں اب اگلی جو خبر ہے وہ بھی ایک پوزیٹیو خبر ہے کہ سیمنٹ کی ایکسپورٹس یا سیمنٹ کی سیلز کے حوالے سے جو ڈیٹا ہے آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچٹرز اسوسییشن انہوں نے جو جاری کیا ہے اس کے مطابق جو موجودہ فانانشل ایر ہے اس کی جو پہلی ششمائی ہے یعنی جولائی سے لے کے دسمبر تک اس میں جو سیمنٹ کی فروخت ہے اس میں گزشتہ سال کے کورسپانڈنگ پیریٹ کے مقابلے میں نائن پائنٹ سیون پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ خوشائن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اضافے کے اندر میجر کنٹریبیوٹر ہے وہ ایکسپورٹ سیکٹر ہے کیونکہ ایکسپورٹ کے اندر جو اضافہ ہے وہ ایک سو دس اشاریہ چھ پرسنٹ ہے یعنی کہ ایک سگنفیکنٹ انپلیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپورٹس جو ہی ہیں سیمنٹ کی وہ ہے تو اب ایکسپورٹ جتنا زیادہ ہوگی اس کی بیسس پہ چونکہ ایکسپورٹس کی جو پروسیڈز ہیں وہ فورن کرنسی میں ہوتی ہیں تو وہ زیادہ فائدہ دے رہی ہوتی ہیں اس سیکٹر کو یا اوورال ملکی اکانومی کو تو یہ ایک مصبت خبر ہے سیمنٹ سیکٹر کے حوالے سے اس کے بعد جو آخری خبر ہے اس لسٹ کے اندر وہ ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرور سے جو سیون ہنڈڈ میلین کی قسط ملنی ہے اس کے حوالے سے سٹاف لیول جو اگریمنٹ ہے وہ آلیڈی ہو چکے اپروول ہو چکے اب بورڈ لیول کی جو منظوری ہے وہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کی جو میٹنگ پلانڈ ہیں اس میں آلیڈی ایجنڈا میں شامل کر لیا گیا گیارہ جنوری کو ہوگا تو اس میں ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ بورڈ کی طرف سے اپروول مل جائے گا اور اس کے بعد یہ آنے والے پھر ہفتوں میں پاکستان کو یہ سیون ہنڈڈ میلین ڈالر کی قسط مل جائے گی جو کہ ہمارے ریزروز کو بڑھانے میں اور ہماری ایکنامک سٹیبلیٹی کو ایمپروو کرنے کے لیے اور ہمارے اوورال ایک اچھا ایمپریشن آئے گا اس کا پاکستان کی ایکانومی پہ اور وی کن ایکسپیکٹ کے اس کی بیسس پہ مزید انفروز بھی پاکستان میں آ سکتے ہیں دیگر جو ملٹی لیٹرل یا پھر دیگر جو ادارے ہیں ان کی طرف سے اب اس کے بعد اگر ہم ریزروز کی صورتحال کو دیکھیں تو بہت ایک خوشائن بات ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا کہ ہمارے جو ریزروز ہیں ان کے اندر ایک سگنیفیکنٹ انکریز نظر آئی ہے سکس مانس کا ہائیسٹ نمبر آئی ہے ترٹین پائنٹ ٹو ٹو بلین ڈالرز پہ ہمارے ریزروز پہنچے ہیں تو اس جو لیٹسٹ دیٹا جاری ہوا انتیس دسمبر کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے گزشتہ جو دیٹا تھا وہ اس میں ٹوال پائنٹ ایٹ سکس تھا وہ بھی ایک میجر انکریز تھا لیکن یہ دو مسلسل جمپ سمیں دیکھنے کو ملے آل دو کے سٹیٹ بینک کی طرف سے ایکزیکٹ انفرمیشن نہیں ہے کہ یہ کس بیسس پہ بڑا ہے لیکن چانسز جو ڈان کے اندر خبر ہے اس میں یہ ہی ہے کہ جو ورلڈ بینک ایشن ڈیولپنٹ بینک اور جو دیگر اسطح کے ادارے ہیں ان کی طرف سے مختلف قسم کے جو اماؤنٹ سے وہ پریڈٹ ہوئی ہیں سٹیٹ بینک میں تو وہ ایک میجر کنٹریبیوٹر ہے جس کی وجہ سے ہمارے ریزورفز میں اضافہ ہوا ہے اب جو آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف کی طرف سے اگر سیون ہنڈر میلین ڈالرز کی اپروول گیارہ کو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بھی مل جاتے ہیں تو وہ ایک مزید امپروومنٹ لے کے آئے گا ہمارے ریزورفز کی صورتحال میں اور یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو سال گزر رہا ہے اس میں تقریباً جو بیس بلین ڈالر کی پیمنٹس ہیں جو پاکستان نے کرنی ہیں کرزوں کی اور کرزوں کے اوپر جو انٹریسٹ ہے اس کی تو وہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے تو اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ اپنے ریزورفز کو بڑھایا جائے ٹین بھی رکھا جائے اور بڑھایا بھی جائے اور جو ڈیٹ ریپیمنٹ کے حوالے سے جو ریسپونسیبیلیٹی ہے اس کو پورا کیا جائے اور ڈیفائل سے بچا جائے اب اگرہ یو ایس ٹی ٹو پی ٹی آر انٹر بینک ریٹ دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمیں پوزٹیوٹی نظر آتی ہے چونکہ فرس جنوری کو بینک سولیڈیز تھی بینک پہلے دن ہر سال کے چھٹی ہوتی ہے تو سیکنڈ جنوری سے پانچ جنوری تک ہی ہم ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ جنوری کو جو کلوزنگ ہوئی تھی وہ دو سو اکیاسی روپے نواسی پیسے پہ ہوئی تھی اور پھر یہ آنے اگلے تین دنوں میں مسلسل مزید امپروو ہوتے ہوئے آج یعنی پانچ جنوری کو جو کلوزنگ ہوئی دو سو اکیاسی روپے چالیس پیسے پہ تو لگ بگ پچاس پیسے کا ہی فرق آیا کچھ بہت بڑا فرق نہیں ہے لیکن مصبت چیز میں ہر بار یہی کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈالر ٹو پی ٹی آر جو ایک سٹیبلیٹی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بہت زیادہ بڑے بڑے جمس نہیں ہے تو یہ ایک آرگینک کائنڈ آف مومنٹ ہمیں نظر آئی ہے اور اس کی بیسس پہ جو ایکسپورٹرز ہیں جو ایمپورٹرز ہیں جو بزنسمن ہیں جو انڈسٹریلس ہیں جتنے بھی اس طرح کی ادارے ہیں ان کا اعتماد بڑھتا ہے ان کو کلیریٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی محال باہر سے منگوانا ہے تو ان کا پتہ ہوتا ہے کہ آنے والے جنوں میں کیا ریٹ ہوگا کیونکہ بہت یہ ہیپ ہزرڈ طریقے سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں تو اس میں بزنسز کو کلیریٹی نہیں ہوتی وہ اس کنفیوزن کی صورتحال میں ہوتے ہیں لیکن یہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بہتر طریقے سے ایک اورگینک مومنٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے ڈالر کے پی کی آر کے اگنس ڈالر کی پرائس میں اب اس کے بعد اگر ہم پاکسن سٹاک مارکٹ میں کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس کا رکھ کر رہے ہیں اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہفتہ رہا فرس جنوری سے فیف جنوری تک اس کے اندر جو پہلا خاص طور پر دن تھا یکم جنوری کا جو سال کا پہلا دن تھا اس میں بہتی زبردست قسم کی مومنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی اور باسٹھ ہزار سے بڑھ کر جو انڈیکس کی مومنٹ ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چونسٹھ ہزار سے اوپر چلی ہے تو اوورال دیکھا جائے تو اس ہفتے کی جو پانچ دن ہیں اس میں سے تین دن ہمیں ریڈ کینڈل نظر آ رہی ہے اور ان تین دنوں میں ہمیں انڈیکس کے اندر گراوٹ نظر آئی لیکن میں اس اوورال ویک کو پوزیٹیو کہوں گا کیونکہ باسٹھ ہزار سے سٹارٹ لے کے جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ چونسٹھ ہزار پانچ سو انیس پہ ہوئی ہے تو کل ملا کے دیکھا جائے تو انڈیکس نے پینسٹھ ہزار کو بھی ٹیچ کیا اور اوورال تقریباً تین ہزار سے زیادہ کی بہرحال گین ہی ہمیں دیکھنے کو منا اس پورے ہفتے کے دوران انڈیکس کے اندر تو انڈیکس میں ابھی تین چار دنوں کی آپ جو مومنٹ ہے اس کو آپ سائیڈ ویز مومنٹ کہہ سکتے ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ کنسولیڈیشن ہو رہی ہے لیکن میں اس کو پوزیٹیو کہوں گا کہ وہ جو ایک خطرہ پڑ گیا تھا جب وہ انسٹھ ہزار کے پاس گیا تھا اور یوں لگ رہا تھا اور بہت سارے لوگ پینک کر رہے تھے کہ شاید انڈیکس اب مزید گرنا شروع کہ ستائیس کو اٹھائیس کو پھر انتیس کو اور پھر یکم کو مسلسل ہمیں امپروومنٹ دیکھنے کو ملی اور پھر سیکنڈ کو آپ دیکھیں جو ہماری مارکٹ اوپن ہی کافی بہتر پوائنٹ پہ ہوئی اور باوجود اس کے کہ اس کے بعد ہمیں کچھ نیگیٹیف سیشن بھی دیکھنے کو ملے لیکن اوورال دیکھا جائے تو انڈیکس کی موومنٹ کافی حصلہ عوضہ ہے اور آنے والے دنوں میں چونکہ اگلے ہفتے میں اور اس کے بعد ریزرلٹس کا سیزن شروع ہو جائے گا ساتھ آئی ایم ایف کی جو ٹرانچ کے حوالے سے میں نے بات کی وہ بھی اور کچھ دیگر مصبت خبریں بھی آنے کے امید ہے تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ انڈیکس کو مزید بیتری کی طرف لے جا سکتے ہیں صرف ایک چیز جس کا مجھے خطشہ رہتا ہے اندر کچھ قراردادیں منظور ہوئی ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے اس بہانے سے یا اس بیس کے اوپر کہ بلوچستان اور کے پی کے میں لائنڈ آرٹ کی سیچوئیشن ٹھیک نہیں ہے بہائنڈ اسین موٹفز کچھ بھی ہو سکتے ہیں میں ہمیں نہیں جانا چاہتا لیکن لگتا ہی ہے کہ کچھ قوتیں ہیں جو کہ الیکشن کو ڈیلے کروانا چاہتی ہیں تو وہ ایک مزید پوالیٹیکل اور ایک سیچوئیشن ایسی بنا دے گا کہ جس کے اندر لوگوں کو کنفیویشن ہوگی کہ آنے والے وقت میں الیکشن اب کب ہوں گے دوبارہ سے ریس کا جول ہوتے ہیں خدا خاصتہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پھر اصل انداز ہوتی ہیں لیکن ایز افناو دیکھا جائے تو مارکیٹ کافی سٹرونگ نظر آ رہی ہے اب اس کے بعد اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں برینٹ کروڈ آئل کی موومنٹ کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سیونٹی ایٹ ڈالر سے اوپر ہے پر بیرل تو تھوڑا سا جو سپلائی ہے اس کے حوالے سے کچھ پرابلمز نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ڈالر کی جو کروڈ آئل کی ہے پرائس وہ اس میں ایک اپسرج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور کچھ جو انیلسٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آئل کی پرائسز مزید اوپر جا سکتی ہیں اس میں میڈلیسٹ کے اندر خاص طور پر آپ کو پتا ہے کہ غوثی ریبلز جو ہیں ان کی طرف سے کچھ جن کو خوصی باغی کہا جاتا ہے عام زبان میں یا ہماری لانگویج میں تو ان کی طرف سے کچھ اٹیکس ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر جو کنفرنٹیشنز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ایران کے اندر جو ریسنٹلی جو ملٹیپل بلاسٹ ہوئے ہیں اس طرح کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اثر انداز ہو رہی ہیں تو اگر آئل کی سپلائی اس طرح سے ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ممکنہ طرح پر آئل کی پرائسز مزید اوپر جا سکتی ہیں بہرحال میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری اکانومی کے لیے پاکستان کے لیے بہتر یہ ہی ہے کہ آئل کی پرائسز نیچے رہے ہیں اور ایٹی سے اگر نیچے ہی ہیں تو ایٹی سے اگر نیچے ہی ہیں تو ایٹس ٹیل اگر یہ اوپر چلی جاتی ہیں تو اوپیسٹی پھر ہمارا جو امپورٹ بل ہے اس کے اوپر اس کا ایک نیگٹیو امپیکٹ پڑے گا پاکستان کے اندر آئل کی پرائسز پھر بڑھنا شروع ہو جائیں گی تو وہ کسی بھی لحاظ سے ہماری ایکانومی کے لیے ہماری انڈسٹری کے لیے ہماری سٹاک مارکیٹ کے لیے یا اوہرحال ہماری بزنس مارکیٹ کے لیے اس لفظان نہیں ہوگا تو that's it from this video I hope کہ آج کی ویڈیو میں جو خبر ہیں جو انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی گئے یہ آپ لیے useful ہوگی کوئی بھی question ہے کوئی بھی feedback ہے تو comment section میں آپ لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا بیل آئیکن کو کرس کرنا مت بھولئے گا thank you very much